بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور جنابے والا آج ہمارا جونسہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹین اور لیکچر نمبر ٹین کے اندر آج ہم لوگوں نے سٹڈی کرنا ہے سسکو وائرلیس اور وائرلیس کے اندر ہم لوگوں نے جونسہ ہے اللہ بھلا کرے ایک سیکنڈ ہو جی پین پکڑ لینے لیں وائرلیس کے اندر ہم لوگوں نے جونسہ ہے آج اپنا لاسٹ پارٹ کمپلیٹ کرنا ہے جو ہمیں اس بک کے انڈ پر لے جائے گا صحیح ہو گیا تو ویڈاوٹ اینی فردر ڈیو ہم لوگوں نے جونسہ ہے وائرلیس کی بارے میں پڑھا وائرلیس کیا ہم نے پڑھا وائرلیس کیا ہم نے پڑھا وائرلیس آرکیٹیکچر کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا پھر ہم نے سیکیورٹی آف وائرلیس کے بارے میں پڑھا اور آج کا لیکچر is all about building a وائرلیس آرکیٹیکچر وائرلیس آرکیٹیکچر کیسے بیلد کرنا تو موسٹلی ہماری لیب ہوگی اچھا اب لیب کے لیے میرے پاس جو ان سے اینا تین آپشن تھے آپشن نمبر ون یہ تھا کہ میں جی این ایس پہ کراؤں ٹھیک ہے اب جی این ایس پہ موسٹ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہونا تھا سپورٹ ایشو آ جانا تھا تو اگر آپ کو کسی قسم کا جی این ایس سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ جی این ایس بہت ایوالف ہو چکا ہے it's very hard to keep up with it اور کوئی والنٹیئر آویلیبل نہیں ہے تو کچھ والنٹیئرز نے پیچھے ریسنٹ لی اردو ایٹی بائٹس کے اوپر how to use جی این ایس کی فیسیلیٹی دی مگر اس میں اے پی کو سیمولیٹ کرنا بہت مشکل ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک تھا ریل لائف اب ریل لائف کا مسئلہ یہ ہے میرے پاس تو ریل لائف آرینج ہو جانا تھا مگر پھر آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہونا تھا تیسرا ہمارے پاس پیکٹ ریسر کا تھا تو پیکٹ ریسر پہ آج ہم لیب کریں گے کہ اگر آپ as a ccna کسی جوب میں جاتے ہیں تو there is no expectation کہ آپ جو انسا ہے brand new network لگا دیں wireless کا ہاں you have a time to learn what the wireless is اور آج کل کے زمانے میں ہر network کے اندر wireless ہے کون سا network ایسا ہے جس میں wireless نہیں ہے تو it is very very important مگر being a ccna آپ کو اتنا پتا چلے گا wireless line controller کیا اس میں configuration کیا ہے wireless کی configuration کہاں پر ہے ap کی configuration کہاں پر اگر app ssid publish کرنی تو کیسے کرنی ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ cover کر لیں گے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے autonomous ap کے بارے میں سنا جو stand alone ap تھی آج کل کے زمانے میں وہ use نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ کے network میں 6 different ap's ہیں تو آپ کو 6 کی 6 different configuration کرنی پڑے گی دوسرا type of environment آ گیا جس میں آپ کے پاس wlc install ہوا گیا اور آپ کے پاس lightweight ap ہے lightweight ap جس طرح ہی boot up ہوتی کہتی مجھے ip address دو آپ اسے dcp سے ip address دیتے ہیں اور option 150 دیتے ہیں option 150 150 اس ap کو بتاتا ہے کہ بھائیہ یہ آپ کی wireless line controller کا ip address ہے اور ادھر چلے جائیں تو یہ ap اپنے wireless line controller کے پاس چلے جاتی ہے اور اس طرح ہی آپ اس سے بات کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس ap کا جو link ہے to the switch وہ access link ہوتا ہے depending آپ نے اس میں کتنی vlans یا کتنی ssid دینی ہے یہ ہم نے design کے اندر discuss کیا تھا کہ اگر آپ نے ایک اور ssid دینی ہے یہ ssid سے vlans 10 ہے یہ ssid vlans 20 ہے اور یہ ssid جو ان سے vlans 30 ہے ٹھیک ہے تو آپ کو تین ڈیفرنٹ vlans جو ان سے ہیں ادھر سے allow کرنی پڑیں گے اور on the top of that vlans 1 میں اگر یہ تمام ap's پڑی ہیں تو چار vlans 1, 10, 20 اور 30 صحیح ہو گیا اور یہ mostly access link نہیں رہے گا پھر آپ کا یہ trunk link بن جائے گا کیونکہ یہ آپ کی ap نے بہت ساری traffic لے کے جانی ہے اچھا اب اس میں debate ہے کہ یہ تو cap web کی channel ہے اس میں flex ap's کی limitation آ جاتی اس وجہ سے otherwise وہ ساری traffic ادھر جائے گی پھر ادھر سے نکل کے آگے جائے گی وہ limitation ہو جائے گی اچھا اب جو پرانی series تھی if i'm not wrong 2500 کی تھی میرے خیال میں جو new series یا new models آئے ہیں وہ catalyst 9800 series wireless controllers ہیں کہ یہ سب سے پرانا یہ سب سے نیا ہے یہ اس کے اندر نہ دو models ہیں 9800 cl اور fl something something like that ابھی ہم zoom in image میں دیکھ لیں گے اس میں جو ان سے کو modular interfaces ہیں تو یہ آپ کے interfaces ہیں یہ آپ کا جو ان سے اس کی back plane جو controller capability ہے is 80 gig کہ اگر آپ wireless کا network اتنا بڑا expended لگانا چاہتے ہیں جس میں آپ کا throughput required around 80 gig ہے تو آپ کی چاہیے ہوگی مگر اس میں پھر again debatable ہے کہ اگر flex connect ہو رہا ہے تو یہ ساری traffic all the way controller تک نہیں ہاری وہ ہم نے architecture detail میں discussion کر لیا i don't want to explain it کیونکہ ہماری lab جو ان سے آج تھوڑی سی 80% chance یہ ہے کہ وہ lab تھوڑی خراب ہو اس کی وجہ یہ تو without any further due let's move on تو یہ جو ان سے setting up a wireless and its point کہ آپ نے AP کے ساتھ switch infrastructure wireless LAN controller کا normally lag interface یا آپ جیسے ether channel کہتے ہو ٹھیک ہے وہ multiple ports لگا دیتے ہیں ابھی ہم wireless LAN controller پر یعنی یہ ports لگی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں 2.5 gigahertz gig کی ہیں یہ 10 gig کی دو ports دیمی ہیں اس نے اگر آپ 10 gig کی دو port لگا دیں تو 20 gig رفلی throughput جونسا ہے redundancy port یہ RPA اچھا redundancy port یہ ہوتی ہے کہ redundancy port پر جانے سے پہلے accessing WLC WLC کیسے access کرنا HTTP HTTPS کے ذریعے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے using WLC ports service port out of band management کے لیے use ہوتی میرے خیال میں ان میں سے ایک service port دیکھنا پڑے گا کون سی ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ شاید service port آپ کے ایک service ہے اس کے پر ٹھیک ہے out of band management کے لیے ٹھیک ہے distributed system port used for all APs and management using trunk like یہ distributed ports آپ کر سکتے ہو کونسل port آپ کو پتہ redundancy port اگر آپ نے HAPR کے اندر اپنے 2 wireless LAN controllers لگائے میں اس کے لیے use ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ 98 100 series کا یہ کون سا موڈل ہے 98 80 98 180 یہ اس کی 80 gigahertz 80 gbps capability ہے اس میں ایک extra module بھی لگ جاتا ویزم اور سارا کچھ ٹھیک ہے اچھا اب wireless LAN controller کے interfaces دوبارہ دوبارہ میں تسلیس ہی نہیں ہوئی تھی wlc dynamic interface dynamic interface vln abc جو بھی آپ کرنا چاہتے management management جسے آپ تمام ap management vln میں بیٹھیں کیونکہ ap نے cap web channel establish کرنا ہے normally vln one میں اور service port ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں service port کے بارے میں دیکھا out of point management اچھا اس کے بعد آپ wireless requirement آپ کے پاس company آتی company کہتی ہے کاشی بھائی ہمیں 6 floors پہ a-p لگانی ہے lightweight a-p 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 controller ہے employee وائی فائی بنانا ہے psk سے شروع کریں 802.1x تک جائیں ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ back end پہ radius authentication لگائیں normally Cisco آپ کو ice sell کریں گی اس کے ساتھ floor 6 کے رہیں گے باقی floors میں نہیں کریں گے تو یہ design کے concern آجاتے ہیں آج یہ کچھ screen shots میں لیو ہی ہیں which we will come back again کیونکہ ہم لوگوں کو discuss کرنا پڑے گا کہ کیا چیزیں کہاں کہاں لگ سکتی ہیں اور چیزیں کہاں کہاں نہیں لگ سکتی اور کچھ چیزیں پیکٹ ریسر ایپ اور یہ میں نے کسی سے ریکویسٹ کر کے یوزرنیم پاسورڈ مانگا آئے اور آم 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 اچھا جی ریزیومنگ بیک تو یہ پیکٹ ریسر ہے اس لیکچر کا ہرگز مقصد نہیں کہ میں آپ پیکٹ ریسر سکھاؤں آچھا اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے اب ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے جی بھائی اس کو سویچ دیں تو سویچ ڈھونڈ کے لیے آم 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 35 3560 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے 3560 24 PS PS کا مطلب ہے Power over Ethernet ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمیں ایک جونسہ لینا پڑے گا PC پی سی لگا دیتے ہیں یہاں پہ اور ایک لگا دیتے ہیں وائرلیس اور وائرلیس کے اندر جونسہ 2504 زیادہ بہتر رہے گا WLC ٹھیک ہے اچھا لیت کونیکٹ سب سے پہلے کونیکٹی ویٹی ویریفائی کر گیگا ایتھرنیٹ کو ایتھرنیٹ ون کے ساتھ لگا دیئے ایدر سے بھی ایک کیبل ایتھرنیٹ اور اس میں لگا گی ایتھرنیٹ ٹھیک ہے اور جب WLC کے اندر جاتے ہیں آپ WLC 2500 series کا چھوٹا سا ہوتا ہے یہ 1 u کا space لیتا ہے مگر ریک میں مانٹ نہیں ہو 192 168 1.1 اس کی value ہے ٹھیک ہے اور اس کو 192 168 1.100 default gateway دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے switch کے اندر جا کے CLI کے اندر جا کے تھوڑی سی configuration بھی کر دیں no enable config config t interface vlan 1 svi بنا دیا ip address 192 168 1.100 کا تھا 255 255 255 0 no shut میرے خیل میں do لگاتا do show interface status ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس تمام interfaces جو ان سے vlan 1 میں آگے صحیح ہو گیا یہاں تک ہمیں point clear ہو گیا اچھ اب اس سے آگے لے کے چلتے ہیں اس pc ip address 192 168 1.10 subnet mask دے دیتے ہیں ok کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس pc سے جا کے پوچھتے ہیں کیا آپ ping کر سکتے ہو command command prompt command prompt میں جا کے کسے ping کرنا ping 192 168 1.100 voila 192 168 1.1 not very good that's my concern ok let's look at it management 192 168 1.1 1 ہونا چاہیے یار کیوں نہیں دے رہا 1.1 ہو گیا بھئی very good مجھے جب میں نے پہلی دفعہ کیا میں نے رات کو دوبارہ تھوڑی در خپاؤ اس لئے مجھے تمام interfaces کا پہلے مجھے نہیں پتا تھا ھٹھیک ہے http shift colon double forward slash 192 168 1.1 اچھا real lab کے اندر جب real environment میں آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ face نہیں آئے let's do car shift cisco 123 cisco 123 میں نے نیا mic use کیا تو مجھے پتا نہیں یہ کتنا مسئلہ کرے گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے uita w lc 01 naming convention uk lisbon management ip address 192 168 1.1 subnet mask 255 255 255 0 default gateway 192 168 1.100 vlan id 1 ھیک ہے next اچھا جی employe let's call it users ھیک ہے w a p psk اس کا بھی password کیا رکھ دیتے ہیں car shift no car shift نہیں کہتا cisco 123 cisco 123 management vlan vlan ہی کر دیتے ہیں اس کو بھی اور guest network ابھی enable نہیں کر رہے ٹھیک ہے virtual ip address let's ignore it okay please confirm all the configuration apply اچھا یہ اس سے پہلے کہ میں سارا کچھ بھول جاؤ let me put a notes car shift cisco 123 users cisco 123 okay اب normal network میں ایسے نہیں کرنا صحیح ہے اچھا مجھے یہ بھی ڈار ہے کہ recording کے دوران پتہ چلے یہ تمام configuration وہ ہو گئی ہیں shortcut کی سے کچھ ہو گیا کیونکہ recording software کی بھی shortcut کی ہوتی ہے اور ہم دوسری بھی shortcut کی کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ recording software کو mess around کر رہی ہوتی anyway ھtttps 192 پہلے ھttp کر کے اس کو access کرنا پھر اس کے بعد ھttps کر کے access کرنا ہے ٹھیک ہے normally practical environment میں ھttps ہی use ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ access کرتے ہیں login والا login پیج آگیا kashif cisco 123 یہ آپ اپنے wireless land controller پہ آگئے امیزنگ isn't it that's very quick last night میں ایسا نہیں ہوا تھا جب میں پہلی دفعہ کھولا تو ایسا نہیں تھا یہ roughly آپ کو کافی حد تک کافی information دے رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کوئی AP کے ساتھ 25 AP آپ کی support 2504 model اچھا یہ model end of salient support ہو چکے ہے جو نیا model 9800 کی سیریز ہے recent traps rogue AP سارا کچھ ہے مگر یہ سارے grade out ہوئے میں اگر آپ access points میں جائیں تو یہ access point دکھائے گا clean ear statistics rogue IP client application beyond the scope of CCNA اس وائرلیس لائن میں چلے جائیں تو آپ کو دکھائے گا آپ نے وی لائن بنائی ہوئی ہے وی لائن سے مراد وائرلیس لائن وائرلیس لائن اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کا نام user ہے اور اس interface جو management interface اب ہم انٹر فیس میں جا کے تھوڑا سا discuss کریں security setting wpa wpa 2 wpa 2 policy aes psk enable 802.1 x enable تو radius configuration psk ہم نے یہاں define کی ہے صحیح ہو گیا layer 3 normally آپ کچھ configuration نہیں کرتے aaa services اگر آپ اس کے لئے aaa use کرنا چاہتے ہیں qs آپ کس قسم کی qs دینا چاہتے ہیں user کو مگر unfortunately سارا grey out ہوا یہ feature supported نہیں ہے policy management advanced بہت سارے features set مگر سارے enable نہیں اور normally پتا ہے good thing about it it is available here تو اسی لئے میں اپنی وہ screen میں لاکے دیا ہو اچھا ادھر multiple آپ aps کو ملا کے group میں ڈال سکتے right now ہمارے پاس صرف a group which is default group یہاں پر اگر آئیں تو ہم جو ان سے ہیں different groups بنا سکتے ہیں say for example میں کہا floor one this is like reception floor اور یہ یہاں پہ میں نے تمام aps جو reception floor پی attribute spaces in it floor one یہ floor one کی aps اس کے اندر چلی جائیں گی ٹھیک ہے floor two floor two کے اندر ہم floor two ایڈ کریں گے میں اس time best practices فالو نہیں کر رہا اور floor three کے اندر floor three کے اندر different aps ایڈ ہو جیں ہم یہ کر سکتے ہیں مگر بائی ڈیفالٹ ہماری ساری ایپ 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 کے اندر چلی جاتی ہیں اب کنٹرولر میں صرف name of an ap کر سکتا ہوں انٹر انٹر فیس گروپ ملٹی کچھ بند کیا ہاں البتہ انٹر فیس میں جا ملٹی پل انٹر فیس بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے for example میں ایک اور انٹر فیس بنانا ہے اور میں اس انٹر فیس کو نام دیتا ہوں و لیلن 999 اور اور اس کے لیے پھر میں آئی پی آئی پی سکیم اور سارا کچھ دے سکتا ہوں ابھی میں اس کو نہیں چھید رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ that's beyond the scope of discussion مگر آپ نے multiple اگر ssids بنانی ہے تو آپ multiple ssids bina سکتے ہو اور ssids کو پھر اس کے ساتھ اٹیچ کر 99.99.1 میں کہتا ہوں سارا کچھ دھر ہی لے کر ہو primary ds cp آپ اس سسٹم کو ds cp بنا سکتے ہو گیا internal ds cp server ہے تو میں کہتا ہوں 99.99.99.99.1 ٹھیک ہے ویسے اسے 100 کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں layer 3 interface بنائیں گے اب یہاں پر ایک argument آجاتے آپ گیسٹ وائ فائ کے لیے layer 3 interface اپنے core switch کو بنا رہے ورنہ تو ساری traffic اندر باہر ہو سکتی ہے بالکل exact point ہے that's why we are not going into this debate otherwise we leave this whole discussion اچھا port number کون سی port number سے اپنے traffic باہر نکال کیا آپ اس vlan کو use کرتے ہوئے اپنی APs بھی manage کرنا چاہتے نہیں اگر ہم اس کو apply کرتے دیکھ یں کیا ہوتا ہوں let's do interface to to interface up نہیں ہو شاید error نہیں دیا اچھا تو یہ میرے پاس interfaces بن گئے اب اگر میں internal DSCP server بنانا چاہتا تو میں internal DSCP server سکوپ بناؤں مگر let's not go there اب ہم wireless AP connect کرانی اب ہمارے پاس AP کوئی بھی نہیں آرہی صحیح ہے و LAN ہمارے پاس صرف wireless LAN konfigure ہوئی ہے اگر ہم new بنانا چاہتے ہم دیکھیں کیسے بناتے ہیں اچھا اب ہم واپس اپنی diagram میں جاتے ہیں ایک اگر اس AP کو connect بھی کرانا ہے تو میں نے AP کے ساتھ ایک cable plug-in کی gigabit ethernet zero اور اس کو لگا دیا say for example 10 interface 10 پہ ٹھیک ہے اگر ہم اس کے اندر جائیں تو AP something looks like this صحیح ہو گیا اچھا اس کے اندر configuration آپ نے کرنی نہیں ہے کیونکہ یہ lightweight power inline ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ کو بتا رہی کہ یہ interface پہ پی چل رہا اور 15.4 وات دے رہا ہے اچھا اگر میں واپس controller میں جاؤ اور میں اس کو کہوں بھائی میری پاس wireless AP آگئی ہیں تو اس کے پاس کوئی AP نظر نہیں آرہی صحیح ہے اس کی وجہ کیا AP بوٹ ہوئی ہے مجھے دکھاؤ میری DSEP سیٹنگ کیے دارے تو آپ کے پاس کوئی DSEP سیٹنگ ہی نہیں آپ نے DSEP کنفیگر ہی نہیں کیا آپ نے یہاں پر SVI بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے DSEP سکوپ کے اندر آپ 150 options سیٹنگ دیتے ہو اگر آپ Windows کا administrator اتنا expert نہیں ہے تو سیسکو کا سوچ ہے is capable to be DSEP سرور تو ہم اس پہ چھوٹا سا DSEP سرور بنائیں گے مگر اس میں ایک exclusion range بھی رکھیں گے کیونکہ ہم یہ 3-4 IP addresses use کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ 192 168 1.1 صحیح ہے تو یہ 3-4 IP addresses ہم exclude بھی کرانے ہے تو ہم پوری کی range بھی کرا دیں گے ہمیں کون سی یہاں پہ جلدی ہے ٹھیک ہے so ہم config team جاتے ہیں اور config team جا کے IP DHCP exclude addresses 192 168 1.1 اور 192 168 1.100 یہ exclusion ہوگی اب ایک IP DHCP pool بناتے IP DHCP pool اور اس کو کہہ دیتے ہیں users ٹھیک ہے users نہیں آہ wi-fi کہتے ہیں ٹھیک ہے wi-fi DHCP pool بن گیا اس کو کہتے ہیں یہ network 192 168 1.0 255 255 255 0 اچھا اس کے اندر default route بھی دینا default route 192 168 1.1 ٹھیک ہے یہ میرا default route ہے اور اگر آپ question mark کریں تو آپ dna server بھی دے سکتے ہیں domain name بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے option ٹھیک ہے یہ بہت important ہے option 150 جب بھی آپ کے پاس کوئی device آتی ہے وہ کہتی ہے مجھے اپنی dsqp server ip ڈرس دو تو اپنی ڈرس دینے کے ساتھ اپنی بھی دے گا اگر آپ کو یاد ہو میں ڈرس dsqp پڑھایا ہوا ہے اور مجھے یاد ہے میں نے example دی تھی city کے map کی zoo کے map کی ہم exactly یہ ہی کر رہے ہیں مگر یہاں پر ip ڈرس کیا دینا ہے ڈرس 192.168 1.1 اچھا مجھے اگدم یاد آیا default route میں نے غلط دیا یہاں default route 192.168 1.100 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور exit کرتے ہیں اور show run کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ default route 1.100 ہے اس کے آپ کے پاس ایک command show ip dhcp binding binding یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے dhcp binding نہیں کی ہو جو آپ dhcp assign نہیں کی ہو اب یا آپ restart کریں ورنہ dhc toٹ ہمارے پاس جنسہ ہے یہ سارے لوگ کرتے ہیں config t interface fa 0 10 shut shut ہو گیا اور اس کے بعد no shut ٹھیک ہے یہ دوبارہ boot up ہو گا request کرے گا ip address ip address option 150 ملے by dhcp which is my like controller to یہ controller کے sath connect ہو جائے گا controller اس configuration push کر دے گا configuration کون سی push کر رہی ہے کہ users ssid broadcast کرو اور password لگاو ٹھیک ہے اس کے اندر ایک اور limitation یہ ہے کہ جب آپ client machine پر connect کرتے ہو wireless ap کے ساتھ client machine یہ نہیں دکھاتی مجھے کون کون سی ssid نظر آ رہی ہے تو یہ which is which is very hard for you to troubleshoot ke ssid push ہوئی ہے یا نہیں ہوئی صحیح ہے تو ابھی ابھی let's try to run the command show ip do show ip dhcp binding ابھی dhcp binding آئی نہیں ہے which is quite interesting میں dhcp configuration میں تو نہیں گھڑڑ کر دی وہ نہیں نہیں چاہیے ip dhcp pool wi-fi network 192 68 one dot something default route blah 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 option 150 ip 192 168 1.1 ip دے دیا default route دے دیا آ جانے چاہیے کبھی کبھی دیں تھوڑی دیل لگاتا آ آ آ آ آ دیکھا مسئلہ سمجھ آیا آ مجھے ویڈیو پاست کرنی پڑ جانے تھی یہ dhcp setting enable کرنی ہے اس کے اندر اس کے interface ethernet zero کو بتایا نہیں ہوا کہ dhcp enable کرنا ہے ٹھیک ہے so let's do that اب دیکھتے ووالا 182 168 1.101 دیا یاد ہم نے binding کی exclusion range دی بھی تھی یہا پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا یہ کاشی بھائی جب یہ binding کی کیونکہ میں کسی کے ساتھ کافی افس پہلے یہ کام کر رہا تو اس نے کہا کاشی بھائی اگر ہم dhcp pool binding دے رہے ہیں اور pool define کر مگر ہم نے interface connect نہیں کیا تو کیا ہوگا بھائی آپ کو یاد ہے ہم لیئر 3 interface 192 168 تو یہ pool directly جا کے اس کے ساتھ connect ہو جاتا ہے یہ ویریفائی کرنے کے لئے 192 168 1.101 اور 6201 mac address ہے تو اس کے اندر جائیں 192 168 101 ٹھیک ہے یہ آپ کے اپی آگئے اچھا اب ہم expect کر رہے ہیں پہ click کرتے ہیں تو آپ کو manage نہیں کرنے دیتا مگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے اپ ڈریس کیا ہے اپ اپ موڈل 37 0 2 mac اڈریس کیا ہے کتنی دیر سے up ہے admin status کیا ہے operational status registered ہے آپ کے پاس option ہوتا ہے اس کو allow or like software version اپ شوٹ لے رکھا ہو ہے میں آپ پہلے سلایڈ دکھا دوں ٹھیک ہے let's click on slide یہ جب آپ ap کو click کرتے ہیں details of ap to ap admin status enable disable ap ap mode یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہ آپ ap detail mode دکھا رہا ہوتا ہے like flex connect اور سارا کچھ سب modes وینیو group اگر آپ کوئی ڈیفرن لوکیشن کرنا چاہتے ہو اس کے ورشن اور بلا 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 ٹھیک ہے اچھا یہ آپ ap all advance setting جو آپ کو feature نہیں دکھا رہا دوسرا اگر آپ advance setting میں چلے جائیں یعنی اس link کو click کریں تو یہ آپ پر group name دے جو اپنے ap کو first floor second floor third floor fifth floor میں ڈالی ہوئی دی اپ وہ آپ یہاں پر arrange کر سکتے ہیں telnet global settings جو آپ کی standard setting transmite count and interval all these are advanced statuses ہم اس کے بارے میں نہیں discuss کر رہے ٹھیک ہے اچھا واپس چلتے ہم اپنی lab کی طرف اچھا اب ہمارے پاس پی سی میں کنٹرولر آگیا اگر ہم وائرلیس لین کے اندر جائیں تو ہمارے پاس ایک وائرلیس لین ہے اور اس میں ssid user configure ہوئی ہے psk wpa2 authentication psk کی منیجمنٹ interface جو user اس پر connect ہوگا وہ vlan 1 کا ہی پارٹ بنے گا کیونکہ vlan دسکشن اور aes ہم نے انیبل کیا ہے آپ کو یاد tkip کی بات کی تھی مگر tpip کے ساتھ آپ کو digital certificate لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے 802.1x کریں گے تو radius میں configuration کرنی پڑے گی qs آپ یہ define کرنا چاہتے ہو کہاں پر ہے اور اس میں اور مزید کوئی چیزیں نہیں ہے اور پڑتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں ap کو اس group میں ڈال دے گا یعنی آپ ap کو group wise arrange کر سکتے ہیں یاد ہے میری جو requirement تھی آپ group 4 5 6 میں ڈال تو آپ یہ کر سکتے ہو اور آپ یہاں پہ location بھی define کر سکتے ہو ٹھیک port modules وغیرہ بات beyond on the scope اور یہ سارے disable بھی کی ہیں ٹھیک ہے ہم بہت advance wlc نہیں پڑھ رہے ہیں ہم basic wlc پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم ccna میں ہیں تو mostly آپ requirement wireless line یہاں پہ بنے گی controller interfaces mostly یہاں پہ بنیں گے وائرلیس کی AP management جو یہاں پہ ہوگی یہ تین places آپ کی جاننے والی ہیں security کے اندر آپ فردر جو controller پہ جو security لگنی ہے یا radius جو آپ نے اگر radius authentication apply کرنی ہے اور آپ یہ یہاں پہ new radius server جونسا ہے set up کر سکتے ہو ٹھیک ہے primary radius server 1812 use کرے گا اور یہ وہ ٹھیک بہت is very interesting جو web portal وغیرہ management کے اندر آپ user accounts وغیرہ بنا سکتے ہو logs management اور سارا کچھ software updates activation command prompt is more around command prompts manually commands دینے کے لیے reboot ہے جس config reboot upload a file restoration کے لیے ہم نے 1-2 دفعہ use کیا help feedback آپ کو پتائیے وی پہ آجاتے ہیں اب ہم لگ باتیں کر لی ہے wireless ap connect ہو چکی ہے ھائی ڈی 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 on board ڈی 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 on board ہوگی ہے اب user connect کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک laptop لیتے ہیں PC لی ٹاپ ٹاپ آیا اس PC کو switch off کرنا یہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور WP300 اینی آپ کا wireless LAN adapter ہے آپ اس کو load کر سکتے ہیں اور configuration میں جا کے آپ wireless کے اندر configuration کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی SSID کا نام کیا تھا آپ کی SSID کا نام تھا user i think user تھا یا users تھا پتا چل جائے اچھا اور آپ نے ہم نے یہ use کیا تھا اور ہمارا password تھا Cisco 123 authentication ہمارے پاس encryption technique ہے AES ٹھیک ہے اور اس کو connect ہو جانا چاہیے تھا میرے خیل میں SSID غلط دیا دیکھ یں profile name کیا ہے users ایسے آگے لیپ ٹپ مائن کر جاتا ہے ورنہ آپ کے normal setting کے اندر ایسا نہیں ہوتا users دیکھو look connect ہو گیا ٹھیک ہے اس کو DSCP IP address ملا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بتایا wireless land controller کیونکہ سارا کچھ یہی سے دینا ہے تو اس switch کے اندر اگر میں جا show IP DSCP binding کروں تو یہ دوسرا IP address ملا ہو 102 صحیح ہو گیا 192.168.1.102 اگر میں یہاں پہ جا کے desktop نہیں میں اس کا بند کرنا چاہ رہا یہاں پہ جا کے desktop پہ جا کے command prompt اور یہاں پہ ping کروں ping 192.168.1.10 ping کروں تو ping ہو رہا ٹھیک ہو گیا تو یہ جنابے والا آپ کا mostly آپ نے wireless ssid connect بنا دی اور اس کے بعد اس ssid کو broadcast کر دیا اور آپ user connect ہو گیا اس میں ایک دو اور چیزیں دیکھتے ہیں مجھے یہ دیکھ لینے دیں کہ ہم لوگ time wise کھاں پہ کھڑے میں ٹھیک ہے ہم لوگ time wise 31 minute پہ بنانے کیلئے create new go اور ہم نے ssid کا نام دے دیا guest ٹھیک ہے اور profile name اور guest hi ssid کا نام اور id 2 دے دیا apply کر دیا صحیح ہو گیا اچھا ہم اس کو بھی management interface سے نکال رہے ہیں وقت ہی طور پر management interface سے نکال رہے ہیں normally آپ اس کو management نہیں آپ اس کو guest اور psk enable کر دی psk guest 123 okay apply کر دی at least one wpa2 policy must be enabled wpa2 sorry apply کر دی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس 2 ssid آگی اب unfortunately میرے پاس مسئلہ یہ کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ssid اب push ہو رہی ہے نہیں number one یہ admin status اس کا disabled ہے ٹھیک ہے تو مجھے جا کے سب سے پہلے admin status اس کا enable کرنا پڑے گا ٹھیک ہے so enable اب یہ push ہو رہی ہے اب کیا یہ push ہو رہی ہے تمام ap's کے اوپر یہ نہیں پتا normally آپ کے پاس option ہوتا ہے ap's کے اندر پوش کرنے کا یا پوش کر رہے ہوتے مگر یہ ap group کے اندر جانس ہے ہمیں اتنے advanced feature set دے نہیں رہا دکھانی رہا ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہم لوگ نے ap جانس ہے اس کے اندر ایڈ کر لی تھی نہیں کی تھی مگر یہ نظر آ رہی ہوتی ہے ایک 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 دیوائس لے لیتے ہیں اگر یہ نئی کنیکٹ ہوئی تو ہم اتنا کھپیں گے نہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے configuration wireless ssid کا نام کیا تھا guest اور wpa2 psk میرے خیال میں guest 123 capital g کے ساتھ میں نے کیا تھا ٹھیک ہے اور aes connect ہو گیا اچھا اب مسئلہ مجھے objection آپ بلکل پہنچے 192 168 1.10 تو آپ لوگوں نے وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ ویلین بنانی پڑے گی سوچ کے اوپر اور اس کو ڈیس ویرلیس لین کونٹولر سے ڈیس ویرلیس بائن ڈیس ویلین سے کنیکٹ ہو تو اس کو یہ ایک ایک ہے یہ پریٹی مچ کور اپ کرتا ہے ہماری کافی چیزیں جو ہم لوگوں نے کور کر لی ہیں اب آپ اگر وقتی طور پر گھر جا کے آپ کے پاس پیکٹریسر ہے تو پیس سجیسٹ یو کریئیٹ فلور ون فلور ون فلور 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 ہر فلور کے اوپر مگر بیٹر دن اینیتنگ صحیح ہو گیا تو میرے خیال میں ہم لوگوں نے جنسہ اس کو کافی جسٹس کر لیا ہے وائرلیس لین کنٹرولر ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے مین مقصد تھا آپ وائرلیس لین کنٹرولر دکھانا اور جو تین جگہیں آپ نے کام کرنا ہے کہ یہ وائرلیس لین کنٹرولر کے اندر جنسہ ہے انٹر فیس آپ کے بہت ایم پورٹنٹ چیز جگہ ہے اور ان وائرلیس آپ کو جنرل انفرمیشن دیتی ہے ان ٹی پی سی ڈی پی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں پتہ ہیں اور وائرلیس کے اندر جا کے آپ لوگوں نے ملٹیپل ای پی آپ کی ریجسٹر ہو جاتی مگر پھر فردر ای پی کو جا کے کسی سپیسیفک گروپ کے اندر ڈال دیں جو کہ ہم لوگوں نے وائرلیس لین کے اندر ای پی گروپ بنا لیے تھے ٹھیک ہے اور پھر آپ ایس ای ڈی بنا کے آپ یہ کیا سکتے اس کو اس گروپ کے اندر پش کر دو اس میں نہیں وہ میرے خلق میں آپ چھوڑنا پڑے گا مجھے سٹم یاد نہیں آرہا ایک سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہوں ٹھیک ہے یہ اپ کی سیٹنگ ہوگی اچھا دو سکرین سلائیڈ میں لیوی تھی ٹھیک ہے اور یہ اپلوڈ ڈانلوڈ کنفیگریشن ہے یہ پریویس سلائیڈ تھی ہم لوگوں نے سم کی اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے what's next ٹھیک ہے اب اس سے آگے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ڈوی میں جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا وائرلیس پہ لے جاتا بتاتا آپ یہ پرانی ہوگی ہے آپ کہتے ہیں yes اور آپ کو نیا ccnp پہ لے جاتا ہے اگر آپ نئے ccnp یاد کریں تو ہمارے پاس ایک ncore کا exam تھا اگر آپ ای 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 دے دیں گے تو راوٹنگ سوچنگ میں ایکس سلوشن میں ایکس پر ہو جائیں گے سلوشن ای سلوشن وائرلیس نیٹ وائرلیس دیکھ رہے ہیں دیزائنگ وائرلیس اگر ہم دیزائنگ وائرلیس دیکھیں تو اگر آپ اس کورس دیوریشن کے اندر جانے کے بجائے دیٹیل میں جائیں تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سلوشن وائرلیس دیزائن سائٹ سروے پروسیس دیس نیو تین یہ آپ لوگوں نے نہیں پڑی اسی طرح وائرلیس فنڈامینتل پارٹ ون آت لائن کے اندر جو سلوشن دیزائن موڈل آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہے وائرلیس دیزائن کیسے ہوتا پروٹوکول سٹینڈرز کون کون سے یوز ہوتے ہیں وائ فائ الان سٹینڈیفکیشن یہ جو وی پی وان ٹو سٹین ہے اور اسی طرح جو موڈلیٹی وائرلیس نیٹ وائرلیس نیٹ وائرلیس نیٹ وائرلیس سسکو کون موبائل ایکس پریس سی ایکس کے جو ہم نے بات کی تھی ہلکا سا ڈیزائن میں سروے کے لئے آپ کو ایک 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 سٹک پہ رکھنی ہوتی ہے اگر میں آپ کو اس کی پکچر دکھاؤ ایکس پوائنٹ اونا سٹک تو کچھ یہ یوں کی چیز ہے آپ سروے کرنے کے لئے آتے یہ یوں کی چیز لے کے جا رہے تو کافی فینسی قسم کی ہے کچھ لوگوں کے پاس یوں کے سلویشن ہوتے ہیں اگلے سٹپ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو سسکو نے نائنٹی ایٹھ ہنڈرڈ جنسا ہے ایک سینڈ باکس انوائرمنٹ میں اپنا ڈبلی ایل سی رکھا ہوا ہے اور اس کا یوزر نیم بھی لگائی تھی مگر جتنی دیر میں یہ لڈ اپ ہو رہا ہے اگل سی بندہ کیا کرتا اگر آپ اس کو تھوڑے دھیان سے دیکھیں تو وہ ہر جگہ اپ لگاتا ہے اپ کھڑی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ووک کرنا شروع کر دیتا اور اس موڈل کو بتاتا میں ووک کر رہا رہا ہوں اس اپ کی سی جو سیگنل مل رہے ہوتے ہیں ان کو میپ کرتا رہتا ہے کہ کتنے ڈی بی ایم ہمیں مل رہے ہیں مائنس سیونٹی فائی ڈی بی ایم مائنس سیونٹی ڈی بی ایم is not very good number مائنس سیونٹی سے اوپر نہیں جانے دیتے آپ کو ٹھیک ہے تو جب وہ ڈیزائن کرتا تو اس کے پاس کچھ یوں کی انفرمیشن آجاتی ہے کہ جب میں نے ای پی یہ لگائی تو اس ای پی کا یہ مائپ ہوا یہ مائپ ہوا یہ ہیٹ مائپ کی طرح سیگنل سٹرنث کی ویجیولیزیشن دکھاتا ہے یہ بہت ہیلپ فل ہیلپ فل ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری جگہ پہ جب آپ یہ یوں کے کام کرنے لگتے ہیں ویب سیٹ پہ جائیں تو بہت ساری انفرمیشن پڑھی ہے پھر اس کے بعد آپ یہ آرگیومنٹ کرتے کہ اگر آپ موبائل وائرلیس یوز کر رہے تو آپ کس قسم کی سیگنل سٹرنث ریشو یوز کروگے ٹھیک ہے اور سیگنل ٹو نائز ریشو کیا ہونی چاہیے کیا ہونا اپل نیٹوک ڈیزائن ریپورٹ اگین انہی کی اکہ ہو کی ویب سیٹ پہ ہی پڑھی ہے اس کے اندر چیز ہے کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ فلور ہیں کوریج ایریا کتنا یہ کنسلٹنسی کی ریپورٹ ہوتی آخر میں ٹھیک ہے اور میپ ون کے اوپر آپ کتنی ایپیز 3700 آئی ایپیز آپ کو لگا لگا کے دے رہے اور اس کے بعد ایکسیس پوائنٹ ریڈیو سگنل کون کون سے ہیں وہ ساری انفرمیشن آپ کے پاس ہے تقریبا 4700 پیجیز کی ڈیائیگرام ہے یہ 2.4 گیگا ہرڈز کا میپ ہے یہ دیکھیں دروازے کے اوپر اس نے لگایا ہو مگر چھوٹے کمرے ان میں نہیں ہے میرے خیل میں یہ کبرز ہو سکتی ہیں کوئی ٹوائلٹ رینج ہو سکتی جو بھی سیڈیو میں نہیں ہوتی لفٹوں کے پیچھے مسئلہ کر رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ 2.4 ہے جس طرح آپ 5 گیگا ہرڈز کا ہلپفول کوئی اپ اس نے نہیں کنیک کی کوئی کلائنٹ روگ انٹرفیس سارا کچھ یہ اب موڈرن انٹرفیس ہے ٹھیک ہے اس لائک ایڈوانس انٹرفیس اور یہ سینڈ بوکس یوزر ہے تو یہ آپ کو دکھائے گا کہ کتنے سسٹم انفرمیشن سارا کچھ یہ مونیٹرنگ لیول ٹھیک ہے تو پریٹی مچ ایڈوانس سینڈ بوکس یوزر ہے سسکو کے پاس کافی سینڈ بوکس انیبل ہوئے اور یہ آج تو بہتر چل رہا ہے دو چار دن پہلے نہیں اتنا اچھا چل رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کون کون سی اپ 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 ایڈ نہیں کی تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے وائرلیس سی ایڈوانس ایڈوانس میں چلے جائیں ایڈوانس ہی دیکھ رہا تھا میں بیسی کیسا تھا بیسی یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ لینگویج آپشن ہے کون مارک ہوم کا بٹن ٹھیک ہے سائن آؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں ہم لوگ نے جون سا وائرلیس کے ساتھ انصاف کر لیا ہمیں انڈرس ایڈوانس ایڈوانس کی کنٹرولر کی کنٹرولر کی کنٹرولر کی کمک کرتے کی کنفیگریشن اپلوڈ ہوتی سیکیورٹی کی ہمیں انڈرس ایڈوانس ہوں گی پھر ایک چھوٹی سی وائی فائی بنایا مگر وہ اسی وی لینڈ کا پارٹ ہے اس کو سیپریٹ کرنا آپ نہیں آپ کی ذمہ ذاری ہے ٹھیک ہو گیا خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھ گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ